جس طرح کی پرفارمنس رہی اسیمبلی میں اور جو ایمپرویمنٹس آئیں تو میں اس لیے ان کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں اپنی مائنورٹیز ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جس طرح انہوں نے پارٹسپیٹ کیا ہمارے ساتھ سمکر صاحب میں سب سے پہلے آج پاکستان کے ہیروز کو اکنالوج کرنا چاہتا ہوں یہ پاکستان کے ہیروز ہیں جن کے میں نام لینے لگاؤں گا سب سے پہلے سب انسپیکٹر شاہد شہید اور سٹاک ایکسچینج کے تین سیکیورٹی گارڈز افتخار خدایار حسن علی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حسن علی ان کی جو بہن کو پتا چلا کہ وہ شہید ہو گئے تو ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہو اور وہ بھی اس دنیا سے نکل گئے تو میں ان کو آج اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انہوں نے قربانیاں دے کے ہماری سیکیورٹی فورسز دے مقابلہ کر کے ایک بہت بڑا سانیاں جو کہ بڑی پلاننگ سے ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے بڑا پلان بنایا ہوا تھا یہ بہت زیادہ اصلہ لے کے آئے تھے ان کا صرف ایک ایم تھا کہ سٹاک ایکسینج کے اندر جا کے اور وہاں ان کو ہسٹیج رکھتے اور جو ایک دفعہ ممبئی میں بہت بڑی دہشت کر دی ہوئی تھی بلکل اسی طرح کا پلان تھا کہ سٹاک ایکسینج میں بھی یہ وہی کرتے اسی طرح بے قصور لوگوں کو قتل کرتے اور ایک ملک میں ایک فضاء بناتے انسٹیبلیٹی کی انسرٹنٹی کی یہ پلان دو اسلام آباد کے اردگرد ہے اس کی پوری ہمیں ہماری تیاری تھی اور یہ میں اللہ کا بھی شکر کرتا ہوں کیونکہ جتنی بھی آپ کی تیاری ہو اس طرح کے کو پوری طرح آپ روک نہیں سکتے ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے طاقت بات بھی فوج اور ایجنسیز اس طرح کے اٹیکس روک نہیں سکتی لیکن یہ بہت بڑی ہماری جیت ہوئی ہمارے ملک کی اور ان شہیدوں کے علاوہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں آج میں ان کو بھی آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں اس بجٹ سیشن میں بڑی تقریریں ہوئیں ہر قسم کی اپوزیشن نے بھی تقریریں کی اس کے پر میں بات میں آؤں گا اپنی جو میری فانانس ٹیم تھی میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا مشکل بجٹ تھا سمپلی میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارا ہوا کیا کہ ہم نے پانچ ہزار ارب روپیہ اکٹھا کرنا تھا وہ ریوائز ہو کہ ہمارا تھوڑا سا نیچے آ گیا چار ہزار نو سا ارب یہ ہمارا ایف بی آر کا ٹارگٹ تھا اور اس ٹارگٹ پہ ہم جا رہے تھے سترہ پسنٹ کلیکشن ہو رہی تھی جو کہ چار پانچ سال میں سب سے زیادہ کلیکشن تھی جیسی کووڈ آیا اور اس کا جو لوگ ڈاؤن کا جو اثرات ہوئے اب وہ صرف پاکستانی نہیں آپ ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا دھماکہ ساری دنیا کی اکانومیز کے اوپر کس طرح کے اثرات آئے تو ہماری جو ڈائریکٹ ہمیں نقصان ہوا کہ ہمارا جو ریوائز ٹارگٹ آیا جو ہم نے ہم نے چار ہزار نو سا ارب اکٹھا کرنا تھا وہ اب آ گیا تین ہزار نو سا ارب یعنی ایک ہزار ایک ٹریلین روپیہ ہماری شوٹ فول آ گئی یہ اب کی ہے شوٹ فول یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ یہ جو شوٹ فول ہے یہ ابھی تک کی ہے کیونکہ اس وقت پوری طرح لوگ ڈاؤن کا جو امپیکٹ ہے نہ ہم میجر کر سکتے ہیں نہ دنیا میں کوئی ملک کر سکتا ہے کیونکہ کبھی اس طرح کی چیز ہوئی نہیں کہ پورا طرح ایکانومی بند کر دی جائے لوگوں گھر میں بند کر دیا جائے اس کا کوئی مثال نہیں ہے تو اس کے جو اثرات ہیں ابھی تک پوری طرح لوگ نہیں سمجھ رہے اور میں پھر اپنی ٹیم جو ہمیں بڑا تنقید ہوئی کہ جی کنفیوزڈ ہیں ان کو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں میں پھر سے اپنی ٹیم کا ٹیم کا شکریہ دا بھی کرتا ہوں اور خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ہم نے وہ لوگ ڈاؤن نہیں کیا جو ہمارے پہ پریشن ڈالا جا رہا تھا ہمیں سندھ سے ساری مسالیں آئیں جی دیکھیں سندھ میں کتنا زبردست لوگ ڈاؤن ہو گیا آپ بھی کریں میں اگر میری بات سنی جاتی کیونکہ ایٹیتھ امینڈمنٹ کے بعد سبائی اٹانومی ہے وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں میں کبھی بھی ہوں پھر بھی وہ بھی لوگ ڈاؤن نہ کرتا ہے جو کہ ہم نے کیا میں پھر بھی کوشش کرتا کہ ہماری کنسٹرکچن چلتی رہتی ہماری چھوٹی دکانیں چھا بڑی والے یہ چلتے رہتے لیکن کیونکہ ہم یورپ کو دیکھ رہے تھے تو یہاں بھی لوگ یورپ کو دیکھیں جب انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا تو یہاں بھی شروع ہو گیا وہان سٹی کا چائنہ میں انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا یہاں بھی کر دیا لیکن ہمارے جو حالات تھے سپیکر صاحب ہمارے حالات پہلے ہی اچھے نہیں تھے اور جن بھی ملکوں کے اندر غربت ہو اور ڈیلی ویجر ہو اور ان فارمل اکانومی ہو کیونکہ یہ ایٹی پسنٹ تو ہمارے مزدور ان کی ریجسٹریشن ہی نہیں ہے امریکہ جیسے ملک میں بھی لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کے کھانا اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ اس کے باوجود کہ وہاں ریجسٹرڈ ہے اور ان کو ان امپرائیمنٹ بینفٹ سیدھے بینک میں جا رہے ہیں وہاں تو فارمل اکانومی ہے ہماری ایٹی پسنٹ ان فارمل اکانومی تو ہم کدھر سے ڈھونٹے کہ یہ جی چھابڑی والے بچارے یہ جو سارے غریب لوگ ایک دم بے بس گھروں میں بند ہو گئے جنہوں نے دھیاری کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا تھا وہ بچارے گھر بیٹھ گئے اور جب مجھے تنقید ہو رہی تھی کہ جی آپ بھی بند کریں جس طرح ہندوستان میں ہوا اور جس طرح صد میں کیا گیا تو سپیکر صاحب لوگوں سے اگر پوچھے ہیں ان دنوں کے اندر یہ غریب بستیوں میں جب جاتے تھے گاڑی جب جاتی تھی گاڑی کو پر حملہ ہو جاتا تھا لوگ گاڑی کو ٹیک کر دیتے تھے بھوکے لوگ تھے بچارے تو شکر ہے ہم نے یہ پریشر بھی برداشت کیا فیصلہ بھی کیا کہ ہم نے کنسٹرکشن کھول لیے ہم نے اپنی جو جو ایس او پیز کے ساتھ ہم ایکانومی کھولتے رہے ہم سب سے پہلے تھے اس پہ آہستہ آہستہ آج جو دنیا مان گئی ہے کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے کووٹ کا مقابلہ کرنا اور وہ ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن آج دنیا یہ ایکسپٹ کر بیٹھی ہے اور مجھے میں پھر سے کہ ہم ماشاءاللہ ہم پہلے تھے کنفیوجن ہمارے میں نہیں تھی کنفیوجن انہوں میں تھی جن کو سمجھیں جنہوں نے کبھی پاکستان کے غریب علاقوں میں نہیں کوئی گیا انہوں نے جو لوگ کہہ رہے تھے جو لوگ کہہ رہے تھے جی لوگ ڈاؤن کرو انہوں نے کبھی یہاں کچھی بستیوں میں نہیں گئے غریبوں کی بستیوں میں جا کے دیکھے تو صحیح آٹھ آٹھ لوگ کمرے میں ہیں ان کو آپ لوگ ڈاؤن کر دیں جو بچارے دھیاری دار تھے وہ کدھر سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال تھے اور ہم بچے ایک تو ہم نے جلدی کھولا اور دوسرا میں آج ثانیہ نشتر اور ان کی ٹیم کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اتنے تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ پیسہ اور اتنی شفافیت سے ڈسٹریبیوٹ کیا کوئی اس کی مثال نہ پاکستان میں ملتی ہے نہ کسی بھی آپ دنیا کے ملک میں دیکھ لیں جو در ان فارمیل ایکانومی ہے کوئی اس کی مثال نہیں ملتی ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا اتنے برے حالات نہیں ہیں لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ آگے ہمارے برے حالات یہ جو لوگ ڈاؤن ہیں اس کی وجہ سے آئیں گے نہیں کیونکہ کئی سارا سروس سیکٹر متاثر ہے اس سے مجھے اپنے جو ٹورزم کے اوپر ہمارا سارا علاقہ نوردن ایریاز یہ سارا گلیات یہ جتنے بھی علاقے گرمیوں میں ٹورزم پر علائے کرتے تھے وہاں سب ان کے آج برے حالات ہیں ساری دنیا میں ٹورزم کے برے حالات ہیں لیکن ہمارے جو یہ جو پہاڑی علاقے تھے وہاں تو صرف لوگ ڈپینڈیڈ گرمیوں کی ٹورزم پر کرتے تھے تو یہ سارا علاقہ آج متاثر ہے ہمارے پرائیوٹ سکول جو چھوٹے پرائیوٹ سکول یہ سارے متاثر ہیں ان کے دھیاتوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سکول ایک دم جب بند کر دیا آپ نے سب کچھ وہ سارے ٹیچرز بچارے بے روزگار ہیں ان کی روز ہی نہیں ہے یعنی میں جس بڑے بڑوں کی بات نہیں کر رہا پیسے والے لوگوں کو یہ اتنا فرق نہیں پڑا ہمارے جیسے لوگوں کو آپ گھر میں بند کر دیں ہمارا کیا جاتا ہے سرکاری نوگر جن کو تنخواہیں مل رہی ہیں ان کو کتان اقصان ہوگا لیکن جو محنت کش لوگ بچارے جو اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے ابھی تو وہ ایک تو اس سے بچے ہیں لیکن ابھی بھی وہ کہتے ہیں نا not out of the woods ابھی بھی ہم پوری طرح اپنی پارٹی میں ہم گورنمنٹ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ ہم مزید اب ان کی کیسے مدد کریں کیونکہ بارہ ہزار روپے ہیں وہ تو خرچ ہو گئے ہوں گے تو اس کے لیے وہ بھی ابھی ہم پلان کریں لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس وہ حالاتوں کہ ایک ہزار ارب روپے کی شوٹ فول آ جائے اور پھر ایک اکانومی کے بہت بڑا علاقہ ہر سیکٹر ریسٹرانٹس ہیں یہ شادیگار ہیں یہ سارا سویس سیکٹر متاثر سمال اور میڈیم انڈسٹری جو بیک بون ہوتی ہے ایکانومی کی ساری دنیا کے اندر سمال اور میڈیم انڈسٹری اس وقت سب سے بڑی افیکٹڈ ہے جو چھوٹے چھوٹے کاروبار تھے اب ان کے پاس ان کی چیزیں نہیں بکھ رہی ان کے کاروبار یعنی ایک بہت بڑا اس وقت جھٹکا پڑا ہوا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر لوگ مشکل میں ہیں ہم بچے ایسے اس طرح بھی گیا کہ ہم نے اپنے اگری کلچر سیکٹر کو اس طرح نہیں کیا اور ملکوں کے اندر تو مہنگائی یہ کھانے پینے کی چیزیں بہت مہنگی ہوگی ہیں گورنمنٹ سبسیڈائز کر رہی ہے سو کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ ہمارے پاس ایک اب ایک اور چیلنج ہے آگے چیلنج یہ ہے کہ ہم پہ کہ یہ آگے کب تک ہماری ٹیکس کلیکشن گین کرے گی کب تک ہم ہمارے جو اتنے زیادہ لوگ متاثر ہیں ان کو ہم نے کیسے ہلپ کرنا ہے بڑے زبردست پیکجز ہم نے دیئے ہیں ہم آدھر نے انڈسٹری میں انہوں نے بڑی میند کر کے ساروں کنسلٹ کر کے ان کو چھوٹ دی ہے ان کی مدد کی ہے لیکن پھر بھی یہ کانسٹ اپ چیلنج رہے گا کہ ایک ایک ایکانومی جو بری طرح پہلے مشکل سے اوپر آ رہی تھی ایک ریسیشن سے اس کے لیے ابھی بھی ہمارے اوپر بہت بڑا چیلنج ہے اس چیلنج کے اندر میں ایک وہ چارلز ڈیکن کی سائنگ ہے کہ ایک طرح تو بیسٹ آف ٹائمز ہے لیکن اگر ہم نے اس کو بیسٹ آف ٹائمز بنانا ہے تو وہ جو ہم اب پلان کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑے گا اور وہ کیا ہے وہ گورنمنٹ کے ادارے جو اس وقت اس وہ پیسہ جو ہمیں تعلیم اور صحت اور صاف پانی میں اور غریب کسانوں کے اوپر خرج کرنا چاہیے ہسپتالوں پہ وہ پیسہ ایک بہت بڑا اس کا گورنمنٹ کوپریشنز یہ جو لاؤس میکنگ گورنمنٹ کوپریشنز ان میں جا رہا ہے جس میں پاور سیکٹر ایک سب سے بڑا اس ملکوں پر عذاب بنا ہوا ہے اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں پھر سے یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ پاور سیکٹر کا جو سارا کرزہ یہ جو سارے کانٹریٹ یہ سارے ہمارے سے پہلے کیا انہیرٹ کیا یہ ہمیں ملا ان پچھلی دس سالوں کے اندر اب وہ اس سیکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹنکرنگ with the system نہیں ہو سکتا چھوٹے چھوٹے چینجز ہی اس میں بڑے ڈراسٹک چینجز کرنے پڑیں گے تو میں آج یہاں آپ کو کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تیار ہیں اب اس ڈراسٹک چینجز کے لیے جب بھی آپ چینجز کریں گے کسی سیکٹر کے اندر جو لوگ ایک ایک کرپ نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں جن کو سٹیٹس کو کہتا ہے وہ ریزسٹ کرے گا لیکن اس گورنمنٹ کی اب وہ ہمارے پاس چوئس نہیں رہ گئی کہ ہم جب بھی ہوں ہم چینج کریں گے مثلا پی آئے میں اب پی آئے کے اندر دیکھیں یہ جو ہوا ہے یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں یہ وہ ائرلائن تھی جو دنیا کی ہماری زندگی میں دنیا کی ٹاپ ائرلائن تھی فخر ہوتا تھا پی آئے میں جا کے تو یہ ایسے نہیں پہنچی اس در اس کے اندر بقاعدہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں سنور خان نے آپ کو اپنی تقریر میں بتایا ہے نہیں سپیکر صاحب گیارہ سالوں کے اندر دس چیف اگزیکٹیو پی آئے کے ہٹائے گئے ہیں پی آئے کے اندر سے کیسز کر کے ان کو ہٹایا گیا دس چیف اگزیکٹیو گیارہ سالوں میں ہم نے جو یہ جو ابھی ہمارے چیرمن ہے اس وقت پی آئے کے پانچ مہینے انہوں نے کیس کر کے ان کو گھر بٹھا دیا جب وہ فائنلی کیس جیتا گیا یعنی میں سمپلی بات کرتا ہوں کون سا دنیا کا ادارہ چل سکتا ہے جدھر گیارہ سالوں میں دس ان کے ہیڈز بدل جائیں آپ نے اگر ایک کیونکہ میرا تجربہ ہے ایک کرکٹ ٹیم کو بھی تباہ کرنا ہے اس کے دس کیپٹن بدل جائے گیارہ سال میں وہی بیٹھ جائے گی کوئی بھی دنیا میں ادارہ نہیں چل سکتا تو یہ پورے مافیاز بیٹھے ہیں اور ان کو میں آج اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اب یہ ریفارم نہیں کریں گے یہ پاکستان کے لیے ناگزیر ہو چکی ہیں یہ ہمارے لیے آپ آپشن نہیں ہے کہ فلانا سٹرائک کر دے گا جی وہ فلانے مل کے آپ کے آ جائیں گے جی گھر آ جائیں گے جی آپ مان جائیں باتیں یا یہ ملک جہاں آج ہے ہمیں یہ ریفارم سارے ادارے اور میں اداروں کا بات یعنی پاور سیکٹر کے اندر جو ادارے ہیں پی آئے ہیں ریل ویز یہ سارے لسز ہیں سٹیل میل سٹیل میل کا آٹھ عرب روپیہ سٹیل میل میں سرپلس پڑا تھا دوزار آٹھ میں یہ بڑا کارنامہ ہے کہ اس کے اوپر آئے دھائی سو عرب روپیہ کا کرزہ چڑھ چکا ہے پچھلے ہم پچھلے ہم جب سے بند پڑی ہے سٹیل میل جو کہ نونلی کے دور میں تھی ہم نے چونتیس عرب صرف بند سٹیل میل میں سیلریز میں دے چکے ہیں نو ہزار لوگوں کو ایک بند میل میں رکھنے کے لیے چونتیس عرب روپیہ یہ ایک وہ قوم جس کے پاس پہلی کرزوں پہ ہم گزارہ کر رہے ہیں پہلی سود دے رہے ہیں سود یہ ہے کہ یہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں ہمیں جب گورنمنٹ ملی تو پہلے سال جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا چار ہزار عرب دو ہزار عرب اس میں سے سود دینا پڑا جو پچھلی گورنمنٹ کرزے لیے ہوئے تھے تو اس مقروض ملک کے اندر آپ یہ سوچے ہیں کہ ہم یہ اربوں روپیہ دے رہے ہیں بند میل پہ اور پھر وہی کھڑے جنہوں نے اس مل کا جس پیپلز پارٹی کے دور میں اس کا آٹھ عرب سرپلس سے جو اس کا دوالیا نکلا تھا وہ آگے سے کہہ رہے ہیں جو ملزوروں کے نیٹار کیونکہ انہوں نے اندر گھسائے ہوئے ہیں پولٹیکل بھرتیاں کر کے ان کو تباہ کیا ہے پی آئے کو تباہ کیا ہے اس کو کیا ہے پاور سیکٹر کو کیا اب یا تو ہم ریفارم ہوں یہاں میں آج ساری اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اب ان اداروں کو ٹھیک نہیں کرتے اور ان کے اندر جو مافیاز بیٹھے ہیں ان کو ٹیک آر نہیں کرتے ہم اس یہ میں بجائے بیسٹ آف ٹائمز اگر ہم نے ٹھیک کر دیا تو یہ ہمارے بہترین ٹائم آ جائے گا آگے اچھا وقت ہے اگر نہیں کرتے اب یہ کمپاؤن کرے گا یہ اور ہمیں نیچے لے جائے گا سو کہنے کا مقصد یہ کہ جیسے ہم چل رہے تھے ویسے اب آگے نہیں چل سکتے یا ہم ریفارم کریں گے اور یا پھر ہم ایک برے وقت کا سامنا کریں گے میں بھولا نہیں چاہتا کیونکہ لاسٹ ٹائم میرے دل میں منشن کرنا چاہتا تھا اس چیز کو کارٹیلز منوپلیز بنی ہوئی ہیں ایک تو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اداروں کے اندر ایک بڑے بڑے کارٹیلز بنے ہوئے ہیں جس طرح کا شگر کارٹیل اب شگر کارٹیل اس کے اندر جتنی بھی چیزیں سامنے آئیں انکوائری کے اندر اس میں کیا نظر آ رہا ہے کہ تھوڑے سے لوگ پیسہ بنا رہے ہیں یعنی ونڈ فال پروفٹس بنا رہے ہیں کوئی میں پھر واضح کر دوں کہ یہ ملک کی فیوچر ہے ہم انڈسٹرلائز کریں اس ملک کی فیوچر ہے کہ ہم اپنی بزنسز کو پرموٹ کریں اس ملک کی فیوچر ہے اپنے اگری کلچر کو پرموٹ کریں ہم چاہتے ہیں کہ پیسے بنائیں جائیں ہمارا کسان پیسہ بنائیں ہماری بزنسز پیسے بنائیں ہماری انڈسٹری پیسہ بنائیں لیکن لیکن وہ ایک ایک معاشرے کے اندر اپنا فرض تو پورا کریں ٹیکس تو دیں جب آپ پیسے بناتے ہیں معاشرے چلتا ہے ساری دنیا کے اندر جو کامیاب معاشرے ہیں وہ چلتے ہیں کہ لوگ پیسہ بناتے ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں وہ ٹیکس آپ اپنی عوام پہ خرچ کرتے ہیں ان کی تعلیم پہ صحت پہ اس طرح ایک معاشرہ چلتا ہے جو مدینہ کی ریاست کی میں بات کرتا تھا سرکار مدینہ پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں انہوں نے جو زکاة کا سسٹم نکالا پیسے والے لوگ سے کٹھا کرتے تھے اور نچنے لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے یہ آج سارے یورپ میں ویل فیر سٹیٹس اس کے اوپر بیسٹ ہے ہم یہاں کیا کر رہے ہیں ریکارڈ پروفٹس انتیس عرب روپے کی سبسٹیٹی چار سال میں لے کے ساری شگر مل انڈسٹری نو عرب روپے کا ٹیکس دیتی ہے اس کے علاوہ مہنگی چینی لوگوں کو مہنگی چینی مل رہی ہے اس کے علاوہ ساری جو ریگولیٹرز تھے جن کا کام یہ روکنا تھا چیک کرنا تھا اس کے کارٹلائزیشن کو چیک کرنا وہ ساتھ ملے ہوئے تھے ان کے ایف بی آر کے لوگ ساتھ ملے ہوئے ہیں کمپیٹیشن کمیشن کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کمپلسٹی تھی تھی اور لوٹ کون رہے ہیں کس کو لوٹ رہے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کو اور پاکستانی عوام کو اور اب بچارے ہمارے کسان کو یہ سپیکر صاحب ہر جگہ ہو رہا ہے اور یہ یہ ہماری گورنمنٹ کی مشن ہے ہماری مشن یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں جب ہم کہتے ہیں انصاف کا نظام عدل اور انصاف وہ مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ پیسہ بنائے لیکن اپنا عوام اپنا جو شیئر ہے وہ دے تاکہ ہم نیچنے سے لوگوں کو پر خرج کر کے اوپر اٹھا دیں وہ تو کبھی بھی ملک اوپر نہیں جا سکتا کہ چھوٹے سے طبقہ امیر ہوتا رہا اور باقی بجاری عوام آپ بھوکا نگا رکھیں کوئی بھی آج تک ملک ترقی نہیں کر سکا تو یہ سارے کارٹیلز ان سب کو میری یہ مشن ہے کہ ہم ان ساروں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں یہ سارے جتنے بھی بڑے بڑی منوپلیز کارٹیلز مافیاز یہ کبھی بھی نہیں چل سکتے تھے جب تک ان کو گورنمنٹس ان کو پیٹرنائز نہ کرتی حکومتیں ان کو پیٹرنائز کرتی تھیں یہ جو شگر مل مافی یہ جو ساری شگر مافی ہے کون اس میں بیٹھے ہوئے اوپر میں بھی سوچوں کہ آسف زداری کی بھی شگر ملز ہیں نواز شریف کی بھی شگر مل ہیں بھئی آپ کی شگر ملز ہیں کیوں جب آپ غور سے جب پتا چلتا ہے تو کیوں شگر مل ہے بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے شگر ملز بنی ہوئی تو یہ ایک جگہ نہیں ہے سپیکر صاحب یہ ہر جگہ ہے ہم آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں ہم ہم نے یہ جو انکوائریز کی ہیں یہ ہم ہر جگہ انکوائریز کریں گے ہم نے ہر جگہ یہ جو لوگ اس ملک کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان کے پیچھے جائیں گے اور جو میں اپنی قوم سے میں جو وعدہ کر کے آیا تھا میری قوم سے یہ وعدہ تھا کہ ہم نے اپنے جو ہماری ویجن ہے وہ مدینہ کی ریاست ہے میں ایکسپلین کرتا ہوں یہاں ایکٹنگ اپوزیشن لیڈر نے تنز کیا اس سے مجھے باقی چیزیں تو میں مائنڈ نہیں کرتا ان کی کیونکہ وہ بڑی اچھی وہ سینگ ہے کہ کون بات کر رہا ہے تو جو یہ لوگ ہیں ان کی تو مجھے باتوں کا اس لیے فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے تو ان کا سارا اگلا پچھلا پتا ہے لیکن وہ ایک میری بڑی اچھی تھیاری ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے مائنڈ آور میٹر کیونکہ میں مائنڈ نہیں کرتا کیونکہ یہ میٹر نہیں کرتا ہے اس لیے مجھے اس کی فکر نہیں ہے لیکن لیکن اس لیے جو تنز کیا بڑا عاشق کے رسول بن گیا دیکھیں یہی آدمی یہ فورن منسٹر تھے تھا یہ جاتے ہیں واشنگٹن وہاں ایشیا سوسائیٹی کو وہ انٹرویو کر رہے ہیں وہ ایشیا سوسائیٹی والا ان سے پوچھتا ہے کہ آپ میں پی ایم ایلینڈ میں اور پی ٹی آئی میں فرق کیا ہے بڑے اپنا سوٹ شوٹ پہن کے بتا کے کہ ہم لبرل ہیں اور یہ دینی جماعت کے ساتھ ہیں یعنی ہم پی ٹی آئی دینی جماعتوں کے ساتھ ہیں اور یہ یہ لبرل آئی ہے یہ لبرل ہیں لیکن صرف ایک طرح یہ لبرلی کرپٹ ہے مجھے لیکن صاحب میں میں کیونکہ میں مغربی کلچر کو ان سب سے بہتر جانتا ہوں میرا کرکٹ کی وجہ سے ٹائم گزرا ہے میں آج آپ کو اس اسیمبلی کے فلور پہ کہنا چاہتا ہوں جتنا نقصان اس ملک کی لیڈرشپ نے پاکستان کو پچھایا ہے ہمارے امیج کو کوئی دشمن نہیں پچھا سکتا تھا یہ کیا کرتے ہیں میں تب سے سن رہا ہوں یہ نائنٹین ایٹی ایٹ سے میں یہ سن رہا ہوں جو جاتا ہے مغرب میں وہ کیا کہتا ہے جناب مجھے بچالو امریکنوں کو کہتا ہے کہ مجھے بچالو میں آپ کی طرح لبرل اور موڈرٹل باقی یہ سارے یہ ملک میں انتہا پسند ہیں اگر مجھے نہ بچائے انتہا پسند پاکستان کو ٹیک آور کر لیں گے یہ کانسٹنٹلی آپ کوئی سٹیٹمنٹ انکروٹ آگے دیکھیں یہ سارے وہاں جا کے لبرل بن جاتے ہیں موڈرٹ بن جاتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے میں چطری آپ ایک ایک میری سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں واشنگٹن میں ڈیووس میں نیو یورک میں یونائٹڈ ڈیشن جنرل اسیمبلی میں میں نے ہر جگہ کہا کہ میری وجن ہے پاکستان کو ایک مدینہ کی ریاست کے سلو پر کھڑا کرنا میں نے سپیکر صاحب جنرل اسیمبلی کے اندر بقائدہ میرے خال میں پہلی دفعہ کسی نے وہاں یہ بتایا کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی کیسے اس نے خواتین کو عورتوں کو رائٹس دیئے غلاموں کو ازاد کیا مائنورٹیز کو ایکول سٹیٹس دیا برابر کے شہری بنایا کہ ادھر میں نے بتایا کہ یہودی کیس جیت جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کا کیا مقام تھا اسلام میں اور کیا ہے ان سے کیس وہ کیس ہار جاتے یہودی سے یہ تھا انصاف کا ونظام یہ ایکوالٹی تھی یہ رول اف لاؤ تھا اور وہاں مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ انسانیت دیوا پہلی ویل فیر سٹیٹ تھی آخری خطبے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری خطبے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں کوئی ریس جو بھی مرضی آپ کا رنگ ہو سب انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں آج آپ امریکہ میں دیکھیں جو بچارے ایفریکن امریکن سے جس طرح بچارے وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں آج تک ان کو وہ نیت کیا جو پندرہ سو سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریسزم کے خلاف بات کی تھی ایک مارڈن سٹیٹ تھی ایک مارڈن سٹیٹ تھی جو مارڈن پرنسپلز پہ تھی اور میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ چلو وہ کس لیے کہا ہے ہماری بہتری کے لیے جو انسان ان کی سنت پہ چلے گا وہ اوٹومیٹکلی اوپر چلا جائے گا اور جو جو قوم مدینہ کی ریاست پہ اصولوں پہ چلے گی وہ اٹ جائے گی چاہے وہ مسلمان نام بھی ہوں آج جو محمد عبدو نے بہت بڑا ایک سکولر تھا وہ جب یورپ گیا پہلی دفعہ آج سے سو سو سال پہلے تو جب وہ واپس آیا جب وہ واپس آیا مصر میں تو اس نے بڑی زبردست بات کی اس نے کہا میں یورپ گیا وہاں مسلمان نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا اور واپس آگے کہتا مصر میں کہ یہاں مسلمان تو بہت ہے مجھے بڑا کم اسلام نظر آ رہا ہے جو ان کی سنت پہ چلے گا اللہ تو اس کو مانتا ہے جو ان کی جو انسانیت ہوگی جس معاشرے میں انصاف ہوگا جس میں میرٹ ہوگی جس کے اندر انسانوں کو برابر کا سمجھا جائے گا وہ معاشرہ دنیا میں اوپر چلا جائے گا اور آج آپ نے اگر سکینڈین ایوین جو میں نے جا کے دیکھا سکینڈین ایوین ممالک میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں کس طرح کی ان کی کتنے وہ قریب ہیں مدینہ کے ریاست کے اور ہم کتنے دور ہیں اس سے جو مجھے سب سے جو میرا آخری پوائنٹ ہے آخری پوائنٹ سے پہلے میں صرف آج سب اس ہال کے سامنے اکنالج کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کی ہیلتھ ورکرز ہیں ہمارے ڈاکٹرز ہیں جتنی وہ فرنٹ لائن میں محنت کر رہے ہیں مجھے پتا ہے وہ کس پریشر میں کام کر رہے ہیں مجھے یہ پورا احساس ہے ہم تو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ کا پوری پوری طرح ہم جو کر سکتے ہیں ان کے لئے بیکنگ کریں گے لیکن ان کو اصل میں تو ان کو ریوارڈ اللہ دے گا کیونکہ یہ جہاد ہے یہ اصل جہاد ہے جو وہ آج پاکستان کے ہسپیلز میں کر رہے ہیں میرا آخری پوائنٹ سپیکر صاحب وہ یہ کہ دیکھیں جو مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا انہوں نے لوگوں کی اخلاقیات اٹھا دی انہوں نے لوگوں کا جو مورل سٹینڈرڈز تھے وہ اٹھا کے اوپر لے گئے وہی قوم تھی وہ بدل گئی انہوں نے اپنی مثال سے لوگوں کو چینج کر دیا قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے انہوں نے جو ان کا کیریکٹر تھا اس سے اپنی مثال سے قوم کو بدلا جو جو وہ قوم بنی انڈونیسیا اور ملیشیا کے اندر کوئی مسلمان فوج نہیں گئی صرف مسلمان تاجر گئے کئی صوفی حضرات گئے ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے ان کے کیریکٹر ایسے تھے کہ وہ ناب طول میں کوئی خیالت نہیں کرتے تھے وہ کوئی کسی قسم کا دھوکہ نہیں دیتے تھے وہ کیریکٹر ایسا تھا کہ لوگ متاثر ہو کے اسلام قبول کیا پاکستان میں جو سب سے زیادہ ظلم کیا ہے یہ تیس سال کی پولٹکس میں انہوں نے ہماری موریلیٹی ختم کر دی انہوں نے ہماری اخلاقیات ختم کر دی اور میں اس آدمی کی اب بات کرتا ہوں جو یہاں اپنے آپ کو ہی ڈیموکرائٹ کہتا ہے یہاں نواز شریف تقریر کر رہا تھا یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا نواز شریف اپنی تقریر میں کہتا ہے یہ ہیں وہ دستاویزات جو بتائیں گے کہ لنڈن کے فلیٹس کدھر سے خریدے گئے پینما میں پکڑے گئے ان کے نام آگیا ان کا اسے پہلے تو مانتے نہیں تھے اب انہوں نے بتانا تھا کہ پیسہ آیا کدھر سے یہاں اسیمبلی میں یہ ہیں وہ دستاویزات اس کی بدقسمتی نواز شریف کی اس کو کیا پتا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ میں چلے جانا ہے اور وہ میں اپنی پارٹی کو خاص داد دیتا ہوں کہ ہماری مومنٹ کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے اب جب سپریم کورٹ پہنچ گئے تو پتا چلا کہ یہ دستاویز تو فیک تھے یہ تو جالی تھے اور سپریم کورٹ میں پکڑے جانا تھا تو سپریم کورٹ میں ایک اور جالی چیز آگئے کتری خاط آگیا جو آدمی اس طرح جھوٹ بولے ملک کا سربراہ وہ جھوٹ بولے اور یہ صاحب یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں میاں صاحب فکر نہ کریں لوگ پینما کو بھول جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد یعنی قوم کا پیسہ چوری کر کے ملک کا سربراہ باہر لے کے جا رہے جو پیسہ غریبوں کا جو سکولوں پہ ہسپتالوں پہ خرچ ہونا ہے وہ ملک کا پرائم منسٹر چوری کر کے باہر لے کے جا رہے اور یہ صاحب یہ جو آپ کو دیموکرائٹ کہتے ہیں میاں صاحب فکر نہ کریں آپ جتنا مرضی لوٹیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ دیموکرائٹس نہیں ہیں سپیکر صاحب ہم ان کو دیموکرائٹس کہہ کے انہوں نے ہماری موریلیٹی ختم کر دی اس ملک کی ان کو آپ ہم جب تقریریں سنتے ہیں وہ لوگ جن کے پر کرپشن کے کیسز جو کرپ لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ کنوکٹ ہو گیا پاکستان کے سپریم کورٹ سے یہ کہتا ہے جی میرا وہ لیڈر ہے تو یہ بچے جو ہمارے دیکھ رہے ہوں گے ان کو کیا کوئی اچھے اور برے کی تمیز نہیں پتا چلے گی وہ ملانا رومی کی سہنگ ہے کہ قوم مرتی تب ہے جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی مر لی یہ قوم جب مرتی ہے قوم مر جاتی ہے وہ تماشے دیکھیں کسی کے وہ فیک اکاؤنٹ سے ویانے لیکا اور ادھر بلاول کے صاحب کا ایک ہی فیک اکاؤنٹ سے پیسے جاتے میں جواب دے ہی نہیں ہو وہ نیب میں بلاو میں جاتا ہی نہیں ہو یہاں اور دیکھیں ایک بائیس کروڑ کا ملک ملک کا پرائیم منسٹر ایک نوکری کر رہا ہے کسی دبائی کی کپنی کے لیے یہ کبھی جمہوریت میں تو خیر یہ تصور ہے ہی نہیں کسی بنانا رپبلک میں بھی مجھے اس کی مثال دے دیں اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا لیڈر ہے وہ وہ ملک کا دیفنس منسٹر دیفنس منسٹر فورن منسٹر وارٹرن پارک منسٹر وہ دبائی کی پانچ سال دبائی کی کپنی سے پندرہ بیس لاکھ روپیہ لے رہا ہے بینے کی تنخواہ اس کا کوئی تصور ہے یاری میں کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ایک ملک سے ہو سکتا کوئی دیتا ہے کسی کو اچھا اگلی بات کوئی کسی کو پانچ سال پندرہ بیس لاکھ روپیہ دیتا ہے مہینے کی تنخواہ وہ تنخواہ نہیں مل رہی تھی وہ کوئی اور چیز مل رہی تھی اور یہ یہ ہے مسئلہ ان کا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جلدی سے کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے پہلے دن سے نائنوں نے مجھے تقریر کرنے دی پہلے دن سے جی گورنمنٹ فیل ہو گئی پہلے تو ایک گھر کو آپ مکروز کر دیں اس کو پر کرزیں چڑھا دیں بجلی کے بل اس کے پر کرزیں چڑھ جائیں اس کے گیس کے بل چڑھ جائیں وہ گھر بلکل کنگال کر کے اور پھر وہ گھر والے آپ کو نکال دیں اور آپ گھر والوں سے جواب مانگیں جی بتائیں آپ پر گھر کیسے کنگال کیا پہلے دن سے شروع ہو گئی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے گورنمنٹ جب یہ دس سال دونوں حکومت کر رہے تھے تب ان کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ جب چھے ٹریلین سے ملک کا کرزہ تیس ٹریلین پہ جا رہا تھا تب انہوں نے نہیں کبھی کہا کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے کہ ہم گھرانا چاہیے جی گورنمنٹ کو تب تو کٹھے ہو جاتے تھے بچانے کے لئے ایک دوسرے کو ابھی گورنمنٹ کو بیس بھی نہ ہوئے پہلے دن سے جی فیل ہو گئی وہ کبھی وہ کنٹینر پر سارے چڑھ جاتے ہیں کبھی کچھ ہے ان کے اندر کومن کیا ہے کوئی اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے کوئی کہتا ہے دینی ہے کوئی کچھ ہے خیر نون لی کا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی جہادی بھی بن جائیں گے کبھی جہادیوں سے بھی پیسے لے لیں گے اور کبھی انگلنڈ امریکہ میں لبرل بھی بن جائیں گے ان کا کوئی دین امان تو ہے ہی نہیں یہ کٹھے ایک ہی پوائنٹ پہ ہیں سپیکر صاحب ان کو ڈر لگا ہوا ہے ان کو ڈر لگا ہوا ہے جس طرح ابھی ہمیں دبائی سے چیزیں مل رہی ہیں کہ تنخواہ کیوں مل رہی تھی ان کو پتہ ہے کہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں ان کو سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جتنی دیر یہ گورنمنٹ رہے گی ان کے ساری جو چیزیں جو جو انہوں نے یہ جو کرزہ چڑھا ہے تھا تیس ہزار ارب کا یہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں اس لیے جلدی میں ہیں کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے کسی طرح ان کی چوری بچ جائے تو میں کنکلوجن میں صرف جو میں اپنی ساری پارٹی کو اس دن کہہ رہا تھا میں نے یہ جب کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری گورنمنٹ نہیں جانے والی ہے میں نے یہ نہیں کہا جس طرح کبھی کو کہتا ہے یہ کسی بڑی مضبوط ہے کوئی مضبوط نہیں ہوتا اللہ کے اوپر ہوتا ہے آپ آج ہیں کل نہیں ہیں سپیکر صاحب میں اپنے گھر میں رہتا ہوں سارے اپنے خرچیں برداشت کرتا ہوں سوائی ٹریول کے اور سیکیورٹی کے جو کہ میں نہیں کر سکتا اس کے علاوہ سارے میرے خرچیں سب کچھ میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کبھی کبھی فکر نہ ہو اپنی کرسی چھوڑنے کی کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی مجھے اپنے اصولوں پہ اور نظریے پہ کمپرمائز نہ کرنا پڑے جب بھی جب بھی مجھے کہا گیا کہ جو ہو یہ چینی ماں یہ تو مشرف نہیں کر سکا تو یہ تو آپ کو گرا دیں گے یا ابھی پی آئے کی جی رپورٹ دبا دیں سوچیں کہتے پی آئے کی رپورٹ دبا دو یعنی آپ اگر فیک نہیں یہ پبلش کرتے کہ یہ لوگوں کے فیک لائسنسز ہیں یعنی لوگوں کی جانوں خطرے میں کوئی کوئی آپ کو پتہ ہو رپورٹ میں کہ فیک لائسنسز ہے اور آپ نہ کریں کہ کوئی کریش ہو جائے تو خون تو میرے ہاتھوں پہ ہے ہم ساری قوم کے اوپر ہیں تو میں تو کبھی بھی اور میری ینگ پارلیمنٹریز پارلیمنٹریانز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو اپنی کرسی چھوڑنے سے گبرانا نہیں چاہیے کبھی ڈر نہیں ہونے چاہیے کرسی آنے جانے کی چیز ہے لیکن جو نہیں جو آپ کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے وہ ہے آپ کا نظریہ جب تک سپیکر صاحب جب تک ہم اپنے نظریہ پہ کھڑے رہیں گے اونچ نہیں چاہیے گی اور پلیز یہ میری بات سب میری اپنی پارٹی کو کہہ رہا ہوں یہ یاد رکھیں اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے جتنی بڑی آپ کی سٹرگل اتنی آپ کی اونچ نیچ کوئی آج تک دنیا میں کسی نے بڑا کام نہیں کیا جو اوپر جا کے نیچے نہیں گرا پھر کھڑا ہوا پھر نیچے نہیں گرا یعنی سٹرگل کے بغیر آج تک کسی نے دنیا میں کوئی کام نہیں کیا جب آپ سٹرگل کے بغیر ایک پارٹی کا چیرمن آپ کو بنا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پھر جب باری شاٹ ہے تو پانی آتا ہے یعنی آپ نے آپ نے کبھی سٹرگل ہی نہیں کی آپ لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن کہہ رہے ہیں یہی نہیں پتا کہ بچارے غریب بستیوں میں لوگ رہتے ہیں کیسے کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے لیڈرشپ ایک سٹرگل کا نام ہے ایک سٹرگل لیڈر کو بناتا ہے مشکل وقت لیڈر کا تو سب سے بڑا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے مشکل وقت میں اور وہ مشکل وقت میں تب کھڑا ہوتا ہے جب اس کو سٹرگل کرنی آتی ہے وہ گبراتا نہیں ہے تو یہ جو ہمارا ملک جدر آج کھڑا ہے سپیکر صاحب یہ میں آج آپ سب کے سامنے کہوں کہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کئی طرح یہ ہماری تاریخ کا سب سے مشکل وقت ہے اور کئی طرح انشاءاللہ یہ اگر ہم یہ جو ریفارمز میں نے آپ کو کہہ دیں جو ہمارا پورا پروگرام بن گیا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کو پر میں خود سارا میں پورا میرے آفس سے ساری کنسٹرکشن انڈسٹرکشن سے ملے گی اگر کلچر کو پوری ہم مدد کر رہے ہیں اور پھر تیسری انڈسٹری کہ انڈسٹری اور خاص طور پر سمال اور میڈیو ان کی پوری کوشش کریں گے ان کو چلانے کے لئے لیکن یہ ہمیں سمجھانا چاہیے میں جتنا جتنا یہ بائیس مہینے میں دیکھا ہے اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں بکشی ہیں ہماری کوتائی ہے کہ ہم نے جو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی جو چیز آپ جگہ اٹھائیں آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اللہ نے وہ بکشی ہوئی میں نے ساری دنیا دیکھی ہے سویچزلنٹ چلے جائیں کہتے ہیں جی نیوزلنٹ پچاہ ہزار ڈالر سنگاپور چلے جائیں کیسے وہ کوئی ملک مقابلہ کر سکتا ہے اس ملک کا جس کو اللہ نے کیا کیا آپ نام لے اور اللہ نے پاکستان کو دیا ہوا ہے اور سب سے بڑا جو ہمارا سٹریٹیجک لوکیشن اب ہے ہمیں ہمارا جو لوکیشن ہے اور پھر چائنہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا اس وقت سٹریٹیجک ریلیشن چائنہ کے ساتھ ہے یہ انشاءاللہ ہم نے اپنی یہ ریفارمز کر دی اپنا ہاؤس ان آرڈر کر دیا انشاءاللہ یہ وہ ملک بنے گا میں آج پیشنگ ہوئی آپ کے کر رہا ہوں یہ مشکل وقت ہے اس جنہ نکل کے یہ وہ ملک بنے گا یہ پھر مثال بن جائے گا ساری developing world کے لیے جو 1960s میں ہم ایک وقت پہ مثال بنے ہوئے تھے میں پھر سے یہ آپ کو سب کو یہ کہہ دوں کہ کبھی بھی اس ہماری جماعت کو ہماری گورنمنٹ کو کوئی نہیں کرا سکتا جب تک کہ ہم اپنے نظریہ پہ کھڑے رہے ہیں اپنے پرنسپل پہ ہم تب نیچے جائیں گے جب یہ جو کہتے ہیں نا یہ سارا شور میں جا ہوا ہے کسی طرح بس چھ سات لوگوں کو عمران خان کہہ کیجئے فکر نہ کرو میں این ارو آپ کو دے دیا جنرل مشرف کی اس گورنمنٹ اتنی بری نہیں تھی لیکن جو اس نے این ارو دیا اس نے اس ملک کو ادھر کھڑا کیا آپ دیکھ لیں این ارو سے پہلے پاکستان کی ایکانومی دیکھ لیں سب کچھ دیکھ لیں کرزے دیکھ لیں وہ جو دو این ارو دیئے انہوں نے اس کے بعد جو دس سال میں ملک لوٹا گیا وہ یہی چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے کسی طرح مائنس ون کروا کے مائنس ون کروا کے کہ یہ بچ جائیں گے انہیں نہیں پتا کہ یہ مائنس ون ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ